السلام علیکم شوڈنٹس میر ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے یہ آج جو لیکچر میں آوکے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں یہ چپٹر سکس جو کارڈنالٹی کا چپٹر آپ لوگ بھی ایس ماس والے پڑھ رہے ہیں یہ اس کے سلسلے میں لاسٹ لیکچر آج میں آپ لوگ سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں چپٹر سکس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ہم نے کارڈنالٹی کے کونسپٹ کو ڈسکس کر لیا ہوئے آج ہم لوگوں نے ایک تھیورم جس کو جو کہ کافی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے چپٹر سکس کا تھیورم جو کہ ایک انٹورس تھیورم بھی کہا جاتا ہے جس کا نام ہے انٹورس تھیورم اس کو ہم لوگ اس کا پروف دیکھیں گے اور اس کے پروف کو سمجھنے سے پہلے آج ہم لوگوں نے ایک کونسپٹ سمجھنا ہے جس کا نام ہے پریسیڈ اور ڈومینیٹ کرنا سیٹس ایک دوسرے سے پریسیڈ ایک سیٹ دوسرے سے پریسیڈ کب کرتا ہے اور dominant کب کرتا ہے آج اس کی definition سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لیکھ کروں کہتا ہے کہ اگر A اور B کوئی سے دو sets ہیں be any two sets and if A is equipotent to any subset of B یعنی پہلے تو آپ لوگ cardinality میں equality کے concept سے چلتے تھے اور ایک set دوسرے کے جنسے equipotent دکھاتے رہے ہیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ A اور B اگر دو sets ہیں اور A equipotent to any subset of B then بھوئی سے A precedes B precedes B اور B dominates A dominates A denoted by اس کو ظاہر کرتے ہیں A یہ precede کا symbol ہے B اچھا میں یہاں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ precede کا جو concept ہے آگے chapter 7 میں چل کے بھی آنا ہے وہاں بھی میں ایک دفعہ یہ بات ویڈیو میں بول چکا ہوں جو آپ کے سامنے کچھ دنوں میں آ بھی جائے گی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو precede کا symbol ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے ہے یعنی یہ original symbol اس کا لکھاوجہ books میں یا سلایبس میں آپ کو use ہوا ہو ہے لیکن اس کو میں لکھتے ہوئے جلدی میں کچھ ایسے بھی لکھتا ہوں تو symbol میں آپ نے کوئی confuse نہیں ہونا یہ ایک ہی چیز ہے اچھا اب میں یہاں بتا کیا رہا تھا بتا یہ رہا تھا کہ اگر ایک set جن سے وہ دوسرے set کے subset کے ایکوپوٹنٹ ہو یعنی B کے ایکوپوٹنٹ 8 نہ ہو بلکہ اس کے subset کے ایکوپوٹنٹ ہو جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ A جن سے precede کا رہا ہے B سے یا اس کو ایسے سمجھ لیں B dominance کا رہا ہے A سے یعنی اس صورت میں A کے حساب سے بولوگے تو A بولوگے precede کرتا ہے B سے یعنی چھوٹا ہے سمجھ لو اور B جن سے ہے B کے حساب سے اگر اس expression کو پڑھوگے تو لکھا B dominance A اچھا اور اس میں یہاں ایک چیز اب آپ لوگ دیکھ لو کہ if in this case if cardinality of A is equal to alpha and cardinality of B is equal to beta then we write جب ایسا کوئی concept آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے یہاں پھر کہنا ہے کہ obviously alpha is less than or equal to beta یعنی اس کی cardinality اس کی equal نہیں بلکہ less than equal to آئے گی اگر A eco-potent ہوگا یعنی subset of B کے اچھا اگر یہ subset proper subset ہوگا یعنی یہاں لفظ آپ لوگو change کریے گا proper subset یعنی proper subset of B then we say A strictly precedes B یعنی strictly کا concept آ جائے گا آپ لوگو بڑا پتا ہے کہ جب کوئی proper subset کا concept آتا ہے تو لکھا جاتا ہے A proper subset ہے B کا اگر ایسے لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب A any subset ہے equal بھی ہو سکتا ہے B کے تو تب ہی یہاں equality کا concept آیا ہے اگر یہاں any proper subset کا لفظ آئے گا یعنی اس کی بات کروگے بہرحال یہاں تو اب میں A تو کوئی subset ہے اور B کا کوئی proper subset بالفظ C کی بات کر لیتے ہیں تو اگر A اس کے ایکوپوٹنڈ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یعنی A جن سے B کے کسی proper subset کے ایکوپوٹنڈ ہے لہذا A strictly proceed کر رہا ہے یہاں equality نہیں آبائے گی یعنی A strictly proceed کرے گا B سے تب ایسے بلا جائے گا اور اس صورت میں جو cardinality ہے وہ alpha less than beta آئے گا یہاں equality کا concept نہیں آئے گا تو یہ تھی definition proceed کی یا dominance کرنے کی جو sets کی definition تھی اور یہاں سے ایک بڑی important چیز ہمیں پتہ لگ رہی ہے وہ یہ کہ اگر میں اس کو اس ایکوپوٹنڈ کی بات کو ذہن ملاتے ہوئے فنکشن ڈیفائن کروں A سے B پہ تو وہ definition میں کہنا کیا چاہ رہا ہے definition میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو A ہے یہ میں نے یہاں B4 تک لکھا ہے A سمجھ لو B1 پہ map ہوا ہے A2 جنسا B2 پہ A3 جنسا B3 پہ map ہوا ہے تو نظر آ رہا ہے کہ جو A ہے وہ اس کے اپنے B کے کسی subset کی ایکوپوٹنڈ ہے یعنی ایک بائیجیکٹیو mapping ہمیں F کی مل رہی ہے لیکن A سے B پہ نہیں بلکہ اس کے کسی subset کے اوپر کیونکہ یہاں ایک element miss ہے اس کا مطلب ہے actual میں وہ اس definition کے ثروع آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ one one کی quality تو اس mapping میں ہے لیکن on two کی quality نہیں ہے یہ سب سے important بات ہے جو آپ نے note کرنی ہے وہ کیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس A proceed گرر B سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک mapping تو ہے from A to B لیکن بیٹا وہ mapping جو ان سے یہ ہے is one to one one to one تو ہوگی لیکن on two کی condition اس میں نہیں ہوگی یعنی اگر ایک mapping F define ہو from A to B then we say کہ F is one to one تب بھی A proceed کر ب کو اگر یہ on two بھی ہو جاتی تو پھر یہاں eco potent کا concept آ جائے گا اور اس صورت میں cardinality جن سے ہے پھر وہ equal آتی ہے less یا greater کی بات نہیں ہوتی یا dominance یا proceed کی بات نہیں ہوتی تو یہ definition امید ہے آپ کو clear ہوگی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ proceed یا dominance کا concept دو طرح سے میں نے بتایا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی set جن سے ہے کسی دوسرے سرٹ کے سب سرٹ کے ایک پوٹنٹ آجے اگر اگر ایک سرٹ جن سے ہے اس کی ایک mapping ہمیں ایک سرٹ سے دوسرے پیسے ملے is one to one اگر یہ one to one ہے تب بھی ہم کہیں گے a proceed کر رہا b کو اور اس کا یہی مطلب آپ لیں گے کہ cardinality less than or equal to cardinality of b ہے means alpha is less than or equal to b تو اب یہ بات مت بھولیے گا کہ وہ one to one mapping ملتی ہے on to mapping نہیں ملتی جب بھی inequality concept cardinalities میں آ جاتا ہے actual میں یہ جو آج کا lecture ہے یہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ cardinalities میں جب inequalities arise ہوتی ہیں تو پھر کیا impact پڑتا ہے کیا effect پڑتا ہے تو اسی سلسلے میں آج پہلا theorem proof کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے can doors theorem یہ theorem paper point of view سے important ہے آپ concept کو سمجھ لیں تو اس کا proof میں سمجھانا start کرتا ہوں question یہ تھا یعنی question اگر paper میں آتا کہتا state and proof the can doors theorem آج اب یہ can doors theorem جو سا ہے وہ کیا ہے اذا آپ concept بھی دیکھ لو اس کی statement سمجھا رہا ہوں پہلے statement اس کی یہ ہے کہ اگر a کوئی set ہے if a is any set a کوئی set ہے and a کی cardinality ہے alpha then proof کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ alpha should be less than 2 alpha 2 power alpha اب اس کا مطلب کیا ہے alpha should be less than 2 power alpha actual میں اس کا مطلب یہ ہے کہ cardinality of a should be less than یعنی theorem کی statement تو یہاں finish ہوگی میں اس concept اب بتا رہا کہ that is cardinality of a should be less than cardinality of 2 power a اور بٹھا آپ سب کو یہ سمجھ ہونی چھے 2 power a power set of a اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے theorem میں صرف یہ بات proof کرنی ہے کہ اگر ہم ایک mapping define from a to 2 power a یا سے power set of a کہہ سکتے ہیں تو وہ mapping one one two ہوگی but is not on two لیکن یہ on two نہیں ہو سکتی یہ ہے اس theorem کا main theme جس کو ہم نے proof کرنا ہے تو چلیں اب اس theorem کی statement کو تو میں نے آپ کو سمجھ دی ہے اب میں اس کے proof کی طرف آ رہا کہ door serum کا proof سمجھ آ رہا ہوں وہ proof سمجھ لیں جی اچھا بھٹا proof جب آپ نے شروع کرنا ہے تو define کرنا ہے function wording آپ بے شک اوپر لکھ سکتے ہیں let a be any set any set then two power a is the power set of a پہلی لائن آپ ایسے بتا سکتے ہو آپ نے power set of a اچھا یہ بتانے کے بعد میں define mapping f from a to two power a such that f جب a elements پہ لگتی ہے تو پاور set میں بٹا subsets of a آتے ہیں تو وہ اس shape کا کوئی set دے دیتی ہے اب میں اس کو prove میں نے define تو کر دیا f from a to two power a لیکن میں یہاں آپ کو ایک چیز بتانا چاہا رہا ہوں جو یہاں سے ایک چیز clear cut ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک set a ہے اور ایک اس کا power set ہے اس میں کام ہوں گے یہ کبھی بھی on to کی condition کو satisfy نہیں کر سکتا اگر one to one کی condition کو satisfy کر تو یہ بات کو سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھو اگر یہ میرے پاس a ہے اور 2 a a a elements ہیں بلفرز a b یہ elements ہیں تو power set جو ہوگا a یعنی 2 power a جسے کہتے اس کے اندر آئے گا اس کے اندر empty set آئے گا اس کے اندر a آئے گا اس کے اندر b آئے گا اس کے اندر set خود آئے گا a تو اس کا مطلب یہ ہے کہ obviously نظر آرہے اس کے اندر چار elements آگئے 1 2 3 نام ان elements کا ہم نے اس کا نام 1 اس کا نام 2 اس کا 3 4 رکھ دیا اور اس کے اندر elements ہیں تو اگر یہ 1 2 1 کی condition میں جاتا ہے تو کبھی بھی on 2 اس میں satisfy ہوئی نہیں سکتا لیکن ہم نے اسے mathematically proof کر کے دکھانا ہے یہ کوئی finite set کا theorem نہیں ہے یہ کوئی بھی set ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہ denumerable بھی ہو سکتا ہے یا uncountable بھی ہو سکتا ہے یہ endorse theorem تو for every set کے لیے ہے تو بارحل میں نے اس کی basic theme آپ کو سمجھائی اب میں یہاں واپس آرہا رہا ہوں کہ اس کو 1 to 1 پہلے نمبر پہ proof کیسے کرنا دیکھو بات یہ f is 1 to 1 دکھانا ہے تو simple a کہ کوئی سے 2 elements لے لیے let a 1 a to belongs to a such that f a 1 is equal to f a 2 ہے اگر f a f a 2 کے برابر ہے پھر اس کا مطلب ہے set a 1 is equal to set a 2 2 sets اگر چل میں آپ نے یہ چیز proof کر دکھانی کہ یہ mapping on to کی condition satisfy نہیں کرتی یا کوئی mapping جنسی f g اگر میں اس کا نام رکھوں from a to 2 a اور تو وہ mapping جنسی ہے وہ اگر اس condition کے under آتی ہے تو وہ جنسی mapping on to نہیں ہے اچھا یہاں تک لکھنے کے بعد میں چیز کو raise کر رہا اور میں آ رہا رہا ہوں اس بات کی طرف now we prove that now we prove that they do not exist یہاں exist نہیں یہ الٹا e لکھے اور line ڈالی تو اس کا مطلب ہے any onto function کوئی onto function ایسا نہیں ہے from a to to a جو a سے 2 a پہ جو onto ہے مطلب یہ نہیں we prove that there do not exist any onto function from a to 2 power a suppose اب یہ proof کرنا تھا اس کے اُلٹ لے کے چلتے ہیں suppose on contrary اس کے اُلٹ چل رہے ہیں that g from a to 2 power a is onto ہم نے یہ suppose کر لیا نہیں جناب function ہے g مل گیا اور وہ a on to function ہے اور اب ہم prove یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہماری supposition wrong ہے اس کو کیسے define کرنا ہے اگر آپ کو میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے ایک example دی تھی اگر g واقعی onto function ہے تو onto function وہ ہوتا ہے جس range پورے set b ہوتی مثلا یہ element ہے a یہ دوسرا element b یہ تیسرا element c اور ایسے چلتے جا رہے ہیں تو یہاں جو بھی elements آئیں گے کچھ نہ کچھ میں یہاں لکھتا ہوں بلکہ اس figure سے پہلے میں ایک اور figure آپ کو دکھاؤ ہوں ایسے simple سی کہ مطلب میرے پس 1 2 اور 3 ہے اور یہاں a b c ہے اور یہ x سمجھ لو یہ y set ہے اگر یہ on to function ہے تو obviously اس element کا image a is coi na exist کرے گا b c ka b coi na coi pre image to ہو گا اب یہاں ہم لوگ ایک چیز post کرنے جا رہے ہیں let کر رہا ہوں b ایک set لے رہا ہوں اور اس میں ایسے elements آتے ہیں جو ہے تو a کے elements ہی لیکن ان میں یہ quality ہے کہ وہ belong نہیں کرتے اپنے images سے اب اس کا کیا meaning ہے اس کا meaning یہاں سے دیکھیں دیکھیں بالفرض یہاں میں لکھتا ہوں a کے ساتھ one a یعنی یہ set ہے one اس پہ map ہوا گیا اچھا یہاں میں لکھ دیتا ہوں three یہ two کے سامنے یہ small two اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں small مطلب set two اور یہاں میں لکھ دیا set three اس کا مطلب one اپنے اوپر ہی set کی شکل میں اپنے image پہ map ہوا ہے لیکن two جن سے ہے وہ اس پہ map نہیں ہوا اور two اگر two پہ ہی map ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے یہ element جو two ہے جس کا نام nx رکھ ہے belong g of x سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس set a ہے میں اس کے elements کی بات کرتا ہوں اس کے اندر a b c d وغیرہ elements ہیں ایک a پہ map ہوا power set of subsets ہوں گے a اگر اس پہ ہی map ہوا تو a اس کے اندر نہیں آتا b کے اندر because a اپنے image سے belong کر رہے ایسی اگر b اس پہ map ہو تو b بھی اپنے image سے belong کر گیا لیکن c اگر اس پہ map ہو تو یہ c کا image نہیں بن رہا لہذا نہ کہیں کسی نہ کسی پہ تو map ہو نہیں ہے یعنی first set کے elements جو کہ a ہے اس نے two a پہ map تو ہو نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے پھر اگر b sub set of a ہے تو b پھر a کے power sets میں آئے گا تو b سے belong کرے گا two power a سے ظاہر ہے کوئی بھی set کا sub set اگر لیں تو اس کے power set کے اندر تو آتا ہی ہے تو بتائیے رہا تھا کہ اگر b sub set of a ہے تو b ان سے power set of a کے اندر تو آئے گا اس سے any b belongs to a ظاہر ہے اگر یہ کوئی element میں لے رہا ہوں b belongs to a تو جب اس پہ g apply کروگے تو obvious بات ہے کہ جو answer ہوگا وہ two power a کے اندر چلا جائے گا ظاہر ہے اگر یہ on to function ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا g of b جو انس b بھی تو two power a کا ہی کوئی element ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے اندر چلا گیا two power a کے اندر یہ element تو یعنی اس کا answer کوئی subset کے برابر آئے گا a کے subset کے g of b تو میں suppose کر لیا کہ let کریں جو g of b کا answer آتا ہے وہ b کے برابر ہے بیٹا دیکھو بات سیدھی سی ہے اگر a کا کسی element پہ g apply کریں گے function g تو جائے گا power set of a elements کے اوپر power set کے elements ہیں وہ subsets of a ہیں تو اس میں b بھی شامل ہے تو ہم نے بی کے برابر ہے اب یہاں دو possibilities ہیں وہ کیا یہ جو آپ نے b element choose کیا لیا کس میں سے تھا a set میں سے اور a set کا ہی sub set تھا b جن سے یعنی اس کے اندر سے b لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ b sub set of a ہے b اس کے اندر میں اس سے باہر چلا گیا اس کا مطلب ہے دو possibilities اب آ جائیں گی چونکہ b کا element ہے set a کا یا تو b جن سے وہ a b set میں ہوگا ادر یا نہیں ہوگا دو ہی possibilities ہو سکتی ہیں تو اب میں یہاں سے آگے چل رہوں اسی بات کو لے کے ہمارے پاس دو possibilities ہیں کیا دو possibilities ہیں وہ دونوں possibilities کو میں بھاری بھاری discuss کرتا ہوں یا تو بی belong کرے گا set b سے یا پھر وہ جو b ہے وہ belong نہیں کرے گا set b سے اگر b جن سے set b سے belong کر جاتا ہے تو b set کے اندر وہ elements آتے ہیں جو اپنے image سے belong نہیں belong نہیں کرے گا لیکن g of b تو اس capital b کے برابر تھا اس کا مطلب ہے b پھر اس سے belong نہیں کرے گا which is impossible اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ b سے belong کرتا set b سے ادھر آپ proof کر رہے ہو کہ b جن سے belong نہیں کرتا وجہ یہ g of b جن سا تھا وہ b کے برابر تھا اس وجہ سے اس کی جگہ میں b لیک دیا تھا لو پہلی condition تو false آگی اچھا اگر دوسری بھی false آگی تو ہماری supposition wrong ہو جائے گی اچھا b اگر اس سے belong نہیں کرے گا یعنی دو possibilities تھی small b یا تو capital b set سے belong کرے گا اچھا اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اس کے اندر نہیں آئے گا otherwise اگر وہ اس کے اندر آئے گا تو پھر وہ اپنے image سے belong نہیں کرے گا اب اگر اس کے تو اب وہاں اوپر لیا تھا کہ b does not belong to capital b تو یہاں دکھا دیا b اس سے belong نہیں کرے which is false تو اس کا مطلب ہے ہماری supposition wrong ہے ہم نے suppose غلط کر لیا تھا کہ g جن سے ایک function ہے a سے two power a کا جو کہ on to ہے ایسا نہیں ہو سکتا so اور supposition is wrong لہذا g on to نہیں ہو سکتا so اور supposition is wrong اور چونکہ ہماری supposition wrong ہے ہم نے suppose کیا تھا وہ ہی غلط ہے supposition is wrong لہذا ہمارے پاس کوئی on to that is g is not on to تو اگر on to function نہیں ملے گا تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو f ہے وہ a سے two power a is only one to one function اور اگر یہ one to one ہے تو اس کا مطلب a proceed کرے گا two power a سے اچھا یہاں equality کا concept کیوں نہیں آرہا کیونکہ ہمیں پتا ہے two power a جن سے وہ اس کے اندر جو آپ کے پاس subsets آئیں گے وہ proper subsets ہوں گے اس وجہ سے یہاں equality کا concept نہیں آئے گا تو آپ لوگوں نے next number پہ لکھنا کہ cardinality of a جن سے ہے وہ less than ہے cardinality of two power a سے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ alpha جن سے less than two power alpha سے اور یہی cantor theorem تھا یہی ہم لوگ نے اس کو proof کر دکھانا تھا یہ امید ہے آپ لوگ کو اس کا concept سمجھ آگی ہوگی اور اب میں next چال رہا ہوں next question کی طرف ہمارے پاس جو questions رہ گئے ہیں ان میں ایک important question میں آپ کے سامنے یہاں present کرنے جا رہا and not بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہم لوگ نے proof کرنا ہے اور اس سے related کچھ points ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیئے paper کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے final paper میں آجائے آپ کے یہ important ہے یہ میں اپنے students کو بتا رہا ہوں جو college میں میرے پاس پڑھ رہی ہیں اور یہ بولتے ہیں میرے ذہن میں ایک دم آگیا کہ یہ paper final میں نہیں بناتا paper final university بنائے گی اور میرے ذہن میں آرہ تھا کہ important question ہے تو آپ کو یہ نیان سے سمجھ چاہیے تو چونکہ on air جاری ہیں باتیں تو مجھے تھوڑی clarification دینی پڑے ہی otherwise میرے بارے میں کوئی بھی negative point آسکتا میں ویسے بتا رہا ہوں مجھے اگر رات کے spare میں اڑائی بجے کا ٹائم ہے میں آپ کو lecture دے رہا ہوں اس time پہ تو hopefully مجھے ایسے لگتا ہے جیسے important question paper میں آ سکتا ہے جب آپ نے یہ proof کرنا سی equal to two power and not تو آپ کے ذہن میں cardinality کا فورan concept آنا چاہیے سی جن ساتھ uncountable sets کی cardinality ہے اور اگر یاد ہو تو zero one جو interval تھا جسے power of continuum جس کی cardinality کو بولتے تھی وہ word ہے اور n not بھی آپ کے ذہن میں فورan آنا چاہیے کہ cardinality of p جن سے positive integers کی cardinality ہوتی ہے یہاں اس کے proof کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بات یں کیوں جن سے ہمیں پتہ ایکو potent ہوتا ہے set of positive integers کے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ open ہے ون کی طرف سے اور اس کا مطلب یہ cardinality of جو r ہوتی ہے وہ cardinality of zero one ہوگی اور وہ جن c کے برابر ہے اور پھر ہم لوگ proof کیا کریں گے یہ باتیں میں بتانے کا مقصد کیا ہے اگر میں یہ دکھانا ہے تو cardinality of جو q ہے cardinality of r ہے c کے بارے میں بات کرتے r کا ذکر کروں گا cardinality of r ہے وہ equal ہے کس cardinality of two power q یہ میں ایکچول میں proof کر دکھانا ہے اچھا اب یہ ایکچول میں دکھانا کیسے ہوگا کہ یہ دو sets ہیں یہ دو sets جب equal ہوں گے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں دو sets equal ہیں یہ باتیں کئی دفعہ میں پہلے کر چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے دو sets اگر equal ہیں تو وہ equal بھی ہیں اس کا مطلب ان کی cardinality same ہے اچھا اگر ان کی cardinality same ہے تو دو sets equal ہونے کے ways میں بتا رہا ہوں کہ اگر دو sets کو اپنے equal true کرنے تو actual میں آپ دکھاتے کیا ہو کہ a subset of b دکھا دیتے ہیں and b subset of a دکھا دیں تو پھر ہم یہ کہ سکتے ہیں ان دونوں باتوں کو combine کر کے جو cardinality of a cardinality of b کے برابر ہے اچھا اب a جنس ہے وہ subset of b دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے ایک mapping define کروں f from a to b تو a جنس ہے وہ proper subset of b کے equal point یعنی actual میں یہ subset دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ایک mapping f define کرنی ہے from a to b which is only one to one میں نے start میں آپ کو اس lecture میں بتایا ہے کہ اگر function جنس ہے وہ on to کی condition satisfy نہیں کرتے تو پھر obviously جنس ہے وہ function جنس جنس ان کی cardinality less یا greater کی شکل میں یعنی proceed یا dominance کی شکل میں آتی ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں اس way سے چلیں گے میں proof کو explain کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں سے ایک mapping تو a سے b پہ دکھا دیں وہ one to one ہو جائے اور دوسری mapping جنس b سے a پہ دکھا دیں گے وہ بھی one to one ہو جائے تو ان دونوں باتوں کو combine less greater کے concepts کو لا کے پھر میں اس بات کو اپس میں equal proof کرنا ہے یعنی یہاں ہم لوگ کے پاس کوئی on to function ہم لوگ نہیں show کرنے جا رہے پہلے نمبر پہ اس کو دوسرے کا subset دکھا دیں گے اور اس کا subset دکھا کے پھر جو ان کی cardinalities ہیں کو equal proof کریں چلیں میں start کرتا ہوں زیادہ بہتر آپ کو سمجھ تب ہی جب آپ اس کے proof کو دیکھو گے تو میں نے start لیا f ایک function define کیا from r سے to power q اور یہ آپ پتہ ہو نہیں یہ power set of q کی بات یں ہو رہی ہیں اور یہ define کیسے کرنے جا رہا کہ جب آپ نے کسی real number کے اوپر یہ function apply کرنا ہے تو answer power set of q کا مطبعہ sets کی شکل میں آنے میں set کا نام d رکھ لیا d actual میں ہے d کے اندر وہ elements آئیں گے جو ہوں گے q سے belong کرتے لیکن ان کے اوپر restriction numbers ہیں جو rational numbers ہوتے ہیں وہ real numbers کے subset ہی ہوتے ہیں تو ہم نے ایسا set جن سے image choose کرنا ہے ایسا set image بنا لیا ذہن میں جس میں جتنے بھی elements آئیں گے پاور set ہے کس کا power set ہے rational numbers کا اس کا مطبعہ کے اندر آئیں تو rational numbers لیکن وہ سارے numbers is a سے less میں لئے ہیں اچھا اب یہاں سے آگے چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے f کو one to one proof کرنا تو دیکھو بات یہ ہے کہ one to one proof کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس set کے دو elements post کر لو میں نے let کیا a belongs to r اب اگر یہ دون تو pre images بھی برابر نہیں یعنی اگر pre images برابر نہیں ہیں تو پھر images برابر نہیں ہیں ایسے آپ لوگ اپنے ذین میں لائیں بات کہ میں start ایسے لینے جا رہا رہا ہوں کہ یا تو میں نے یہ دکھانا تھا اگر images برابر ہیں تو ان pre images بھی برابر ہیں اور یا پھر ایسے دکھا دوں گا کہ اگر pre images برابر نہیں ہیں تو images بھی برابر نہیں دو different pre images بھی different ہوں گے اگر یہ دکھا دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب function one to one ہو جائے گا اب اس کو proof کیسے کرنا ہے اس کو proof کرنے کے لیے میں یہ way adopt کر رہوں اس کے اندر اور proof کیسے کرنے جارہوں بھی دو elements لیے set r میں سے such that کے دونوں برابر نہیں اب real numbers کے اندر property آپ نے پڑی ہوئے اس کا نام ہے trichotomy property وہ property یہ کہتی ہے اگر elements real numbers جن سے وہ برابر نہ ہو تو a less than b ہوگا یا a greater than b ہوگا obviously real numbers میں order defined ہوتا ہے تو suppose کھل یہ less than b ہے اچھا اب یہ بھی ایک theorem ہے چھوٹی classes میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں انٹر level پہ کہتا ہے between any two real numbers between any two real numbers there always exist a rational number تو یہ بھی آپ real analysis کی book میں مل جائیں گا یہ concept بھی تو بارحل میں یہاں بھی اس concept کو use کرنے جا رہا ہوں کہ کہتا ہے کسی بھی دو real numbers کے درمیان at least ایک rational number ویسے تو دو real numbers infinite many real numbers exist کرتے ہیں یعنی اگر میں one اور two لکھ رہا ہوں تو اس کے درمیان جو small r سے represent کر رہو small r تو اس کا مطلب ہے اگلی line میں explain کیا کروں گا اگلی line میں explain یہ کرنے جا رہا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے a اور b کے درمیان ایک real number r بھی exist کرتا ہے اچھا اب یہ جو inequality ہے لکھی دو حصوں میں اس ایک حصے کا مطلب ہے r greater than a ہے اور اس دوسرے اس سے کا مطلب ہے r is less than b اب یہاں فوراں اب آپ کے ذہن میں concept آنا چاہیے کہ اگر r greater than a ہوا rational ہے نا r اگر وہ greater than a ہوا تو d میں نہیں ہوگا اور d میں نہیں ہوگا اس کا مطلب وہ اپنے image سے belong نہیں کرے گا یعنی f of a سے belong نہیں کرے گا اگر r a سے بڑا ہے تو r کبھی بھی f of a سے belong نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا r does not belong to f of a اور اگر r less than b ہے یعنی کسی real number سے تھا جنس ہے وہ یہ precede کر گیا two power q سے ظاہرہ یہ one to one کی condition آ جاتی ہے تو میں نے precede کی definition بتائی تھی اس line کے بعد آپ یہ line لکھیں گے اور اس line کو لکھنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اگر یہ اس سے precede کر رہا ہے اس کا مطلب اس c جنس ہے less than equal to two power q کی cardinality تھی n not تو یہ میں نے اس کو show کر دیا ایک حصہ یعنی اب میں نے جو اگر ان دونوں کو برابر proof کرنا تھا تو c کو less than equal to اس کے show کر دیا now میں اب یہ proof کر دوں گا کہ two power n not جنس جب یہ دکھا دوں گا تو ان دونوں کو combine کر کے سب رابر show کر دیں گے تو اب اس کے لیے مجھے ایک نئے سرے سے ایک mapping دکھانی پڑے گی کیونکہ یہ proceed کر کے تھا اب میں نے dominant کی condition دکھانی ہے کہ جو two and not ہے greater than equal to c ہے یا than equal to this تو اس کا مطبعہ اب two and not proceed کر c سے یہ proof کر دکھانا تو میں نے پہلے الت بول دیا تھا میں لکھا بھی تھا اس پہ change کر کے بول لے میں نے پہلے تو دکھایا کہ c less than equal to this ہے اب دکھانا two and not is less than equal to c اور اس کا مطلب ہے اب ایک نئے سیرے سے mapping define کرنی پڑے گی جو کہ two and not کی شکل کے کسی set کی ہونی چاہیے اور اس طرف دوسری طرف جن سے uncountable set کو میں لینا ہے تو اس کو start لینے سے پہلے میں raise کر رہا ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو ایک theorem کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کو proof کروا دیا ہے کہ characteristic functions جن سے ہوتی ہیں وہ eco potent ہوتے ہیں power set characteristic function of x is eco potent to power set of x آپ in lectures میں جو previous میں نے 2 3 دی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ theorem کا proof بھی مل جائے گا اور یہ جو p x ہے یہ 2 power x لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ تو ہم نے پڑھا x ہو تو یہ x آتا ہے اور اگر c کے ساتھ p لکھو positive integers کا set تو 2 power p آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوگی اس کا مطلب اس کی جو cardinality ہوگی c p کی وہ برابر ہوگی cardinality of 2 power p اور p cardinality جو n 0 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ equal کا نشان آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی cardinality 2 n 0 ہی ہوتی ہے c p کی تو اب میں جو کہ یہ دکھانا ہے کہ 2 n 0 جو less than equal to c ہے اس کا مطلب ہے میں 2 n 0 کی لئے c p کو use کر لوں گا اور میں c کے لئے میں یہ بات استعمال کر لوں گا میں پتا 0 1 interval جو اس کی cardinality c ہے تو اس کا مطلب ہے اب جو function میں define کرنا ہے وہ میں یہ define کرنے جا رہوں c p سے characteristic functions کا set of positive integer اس سے define کرنے جا رہوں c تک اور میں اس کو one to one اگر proof کر جاؤں گا تو پھر میں یہ condition دکھا پاؤں گا کہ یہ چیز less than equal to c آگئی ہے تو actual میں ہم نے یہ ہی کرنا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے define کرنے جا رہے ہیں function g from c p to set c تک اور پھر مطلب یعنی یہ c ہے actual میں cardinality اس کی zero one تک تو میں نے یہ function جن سے اس کو one to one proof کرنا ہے لیں اب اس کی طرف آرہ ہوں اس کو دیکھو اگر میں یہ دکھا دیتا ہوں تو پھر جو second part ہے وہ ہمارا proof ہو جائے گا اس کی طرف آرہ میں نے g کو define کیا from c p سے zero one تک اور اس interval کے اندر one چامل نہیں ہے اس کا مطلب points میں functions کے answer آئیں گے بیٹا جو c p ہے set of all characteristic functions of set b کے لیے تو اس کا مطلب جب آپ نے define کرنا تو کسی function کے اوپر یہ لگے گا تو answer جو ان سے ظاہر ہے یہ جو functions ہوں گے یہ positive integers positive integers کا set 1 2 3 4 کر کے آتا ہے اس کے اوپر define کی گئے functions points کی شکل میں آ جائیں پوائنٹ f1 پھر f2 f3 یہ سارے positive integers کے اوپر characteristic function ہیں لیکن جب points کی شکل میں آئیں گے تو اس طرح کر کے آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر characteristic function کی definition یاد ہو تو اس کا answer 0 یا 1 کر کے آتا ہوتا تھا تو یہ points میں آنسر دے رہے اچھا یہ جنسہ ہے set یہ define کیا ہے اور یہ ساری چیز جنسی ہے وہ 0 1 سے belong کر جائے for all f belongs to c b تو آپ لوگ نے یہاں ایک function define کرنا ہے اس شکل میں اور اب اسے one to one prove کرنا بس یہ last کام ہے اس question کا تو one to one prove کرنے دو functions لے لی ہے جیسے آپ لوگ usual routine میں چلتے دیں تھوڑا سان usually ہم نے prove کیا not equal condition سے بارحل f one f two belong c p سے اور such that g f one جنس ہے g f two کے برابر ہے اب ظاہر اگر f آیا تھا f آیا لیے f two at one f two at two f two at three and so on کر کے لکھا اب یہ کوئی میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا نہ یہ recurring ہے نہ terminating ہے تو اس کا مطلب ہے یہ decimal number اگر برابر ہے تو اس کا مطلب پہلا digit اس کا دوسری سائٹ پہ پہلے لکھے پہلا digit کے برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ f one کے ساتھ لکھے سارے positive integers ہیں وہ اس طرف لکھے f two کے سارے positive integers کے برابر ہیں for all i belongs to b اور اس کا مطلب ہے f one اور f two برابر ہیں لہذا g is one to one ہو گیا اور g one to one ہوا تو اس تو پھر obvious بات ہے کہ اس کی جو cardinality ہے جو میں نے بھی تھوڑے ذر پہلے آپ کو بتائی تھی کہ two power and not بنتی ہے وہ less than or equal to cardinality of this آتی ہے جو c بنتی ہے اس کا مطلب ہے یہ condition آ جائے گی two power and not کی پہلے نمبر پہ یہ proof کیا تھا اس کا نام one رکھ دینا یہ والے نام two رکھ لینا اور پھر کہنا combine one and two تو یہ دونوں برابر ہیں کون دونوں برابر ہے c is equal to two power and not کر کے آپ نے لکھنا ہے combine one and two اور پھر یہ answer دی دی تو یہ تھا اس theorem کو 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 proof کرنے کا way important question تھا آپ کی book میں یہ question لکھا ہے proof کرنے کے لیے میں نے آپ سامنے اس کو proof کر دی ہے اب اس کے ساتھ میں کچھ یہاں points بتا رہا رہا ہوں شورٹ question اگر آئیں تو آپ کو at least اس کا answer دینا آنا چاہی یہاں میرے پس ایک list ہے تو دو points کی شکل میں لکھی note number 1 دیکھو ابھی proof کیا ہے کہ c جن سے برابر ہے 2 power n اچھا پھر اس کا مطلب ہوا c کی power میں n آئے گا تو یہ لکھا 2 کی power n not کی power n not اس کا مطلب ہے 2 کی power n not dot n not آگیا c power n not جن سے اچھا اب ہم نے یہ پہلے proof کیا اس chapter کے اندر n not dot n not میں اس کو کرلی shape میں نہیں لکھا آپ کو بتاؤ نا چاہیے alpha بھی ہو سکتا ہے تو یہ n not کے ہی برابر ہوتے ہم نے proof کی ہے اس solve کرنا چاہیے دوسرا point دیکھو c is equal to two power n not ہے اگر تو پھر c power c جن سے ہے وہ کیا آئے گا two power n not power c اور میں نے یہ بھی آپ کو proof کروا ہے n not dot c جن سے وہ c کے ہی برابر ہوتا ہے آپ lectures دیکھ سکتے ہو not c جن سے c power c جن سے two power c بھی برابر ہوتا ہے تو اب یہ اگر آپ کے سامنے question آتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا proof میں نے سمجھا دی ہے اس کو دیکھ لو آپ کی book میں یہ points موجود تھے میں یہ بھی verify کروا دی ہیں اچھا یہ points بتانے کے بعد آج کے lecture کے last جو questions ہیں ان کی طرف آ رہا ہوں number one پہ question میں یہ کہتا ہے کہ proof کر دکھاؤ یہ proceed کا symbol ہے is number one reflexive ہے اور number two transitive ہے یعنی anti-smetric کی بات یہاں نہیں ہو رہی اور یہ اب اس کو proof کیسے کرنا ہے تو اس کے proof کو start لینے کے لیے number one کے اوپر ہمیں پتا ہے کہ alert کر لیتے ہیں اگر a بھی any set ہے any set such that کہ اس کی cardinality جنسی ہے وہ alpha ہے then as اگر میں ایک function لکھتا ہوں from a to a is always one to one تو اگر یہ one to one ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ on to کی بات نہیں اور صرف one to one کی بات اور اس کا مطلب ہے لازمی پھر جو a ہے وہ proceed کر جائے گا a سے اور اگر یہ proceed کر جائے گا a سے تو اس کی جو cardinality ہے بلکہ cardinality کا concept بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ reflexive کی condition آگی یہ اس کا مطلب ہے یہ symbol is reflexive بٹا صرف دو points کو prove کرنا ہے ایک reflexive اور دوسرا transitive دوسرا نمبر پر transitive کی طرف جاتے ہیں دو تین sets لے لیتے ہیں let a b اچھا یہاں میں اس کی cardinality کو شو کر دیا ویسے cardinality کو شو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ word لکھ سکتے let a be any set then as f three sets اچھا اگر یہ تین sets ہیں such that a proceed kara b and b proceed kara c se to اگر یہ proceed kara a se b to a function lazmi ملے ga from a to b is one to one اور اگر b proceed kara c to a function g naam رکھ lo b se c وہ بھی ملے which is one to one function ہے تو ان کی composition which is g composed on f which is from a to set c is one to one ہمیں پتہ ہے دو one to one function کی composition بھی one to one ہوتی ہے اس کا مطبع ہم نے one to one function ڈھونڈ لیا جو a سے c پہ ہے one to one ہے اس وی سے a proceed کر جائے c سے تو پہلے کہا تھا a proceed b c r اور دکھا کیا دیا a proceed c r گیا تو اس کا مطبع ہے یہ والی جو proceed کا symbol ہے یہ transitive کی quality satisfy کرتا ہے تو یہ ہی proof کرنا تھا اس question کے اندر اب میں آرہوں اس کے بعد lecture کے last question کی طرف جس کے چار parts ہیں کوشش کرتا ہوں maximum میں کروں اور ایک آدھ آپ بھی کریں تو یوں chapter 6 کی ہر چیز میں explain کر دی ہے اور جتنے میں lectures دے دی ہیں انہی کو آپ نے prepare کرنا تو آپ chapter 6 prepare ہو جائے گا میرے حال میں more than enough میں نے کام کروا دی سمیسٹر میں تو نہیں کر روات then for any cardinal number then for any cardinal number gamma number one number two number three and number four پہلا part کیا ہے alpha plus gamma is less than or equal to beta plus gamma proof number 2 alpha gamma less than equal to beta gamma proof number three alpha par gamma less than equal to beta par gamma proof اور last میں gamma par alpha less than equal to gamma par beta proof کرو چلو یہ part بھی میں کرتا ہوں یہ بھی اور یہ بھی آپ at least ایک part ضرور کریں گے وہ میں نے آپ کے لئے چھوڑ دیا میں اس کے proof کی طرف آ رہا ہمیں اس نے کچھ sets کا حوالہ دینا پڑے گا یہاں پر proof کرتے ہو ظاہر ہے ہم سپورس کریں گے تین sets a b c a کی cardinali alpha دوسرے کی cardinali beta اور تیسرے کی cardinali gamma سپورس کریں گے concept یہاں وہ concept use ہو گا one to one کی conditions آپ proof کرتے جائیں گے میپنگ میں تو آپ بس یہ part proof ہوتے جائیں گے اچھا اب ان کو proof کرنے کے لیے یہ چیز ہمیں already given ہے اس کا مطلب ہے کہ alpha less than equal to beta کا مطلب ہے کہ a proceed already پتا b کو کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے ہمارے پاس already ایک function a سے b one to one exist کرتا ہے ہر part کے start یہ condition given ہے اور اب باقی جو باتیں ہیں وہ ہم نے proof کر کے دکھانی ہے تو میں اب اس question کے solution کی طرف آ رہوں میں نے آپ کے سامنے explain کر دی ہے question میں کیا چیزیں پوچھیں لیں آ جائیں اب اس کے proof کی طرف تو میں start لے رہوں کہ پہلا proof ہے alpha plus gamma کو less than equal to beta plus gamma proof کرنا ہے اب میں اس کی طرف آگئے سپوز کیا لائن 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 لکھے کہ let a b c b کی بیٹا کہہ دی اور یہ last والا c اس کی بٹا gamma کہہ دی اچھا اب یہ given ہے question میں alpha جن سے ہے وہ less than equal to beta ہے لہذا f ایک mapping ہوگی from a to b which is one to one یہ ہمیں پہلے سے ہر part میں given ہے اچھا اب ہم نے define کیا کرنا define define ایک function کرنا ہے بلفرست کا نام g رکھ لو یہ کس کی cardinality ہے یہ a اور c کی union کی ہے a union c سے اور یہ b اور c کی union کی ہے تو یہ function ہم نے define کرنا ہے اور یہ صرف دکھا دنے کہ g one to one ہے تو یہ set اس سے proceed کر جائے گا اس کی cardinality less than equal to اس کی cardinality ہو جائے گی وہاں سے پہلا part proof کر جاؤ گے تو g کو define کیسے کر رہا ہوں g کو define کر جو کہ دو set کی union میں لکھا ہے g جب a union c کے element پہ لگے گا یعنی یہ for all x belongs to a دیا اس نے f defined from a to b اس کا مطلب ہے g جب x پہ لگے گا تو answer fx کی شکل میں آئے گا if x belongs to a بھئی ظاہر ہے اگر x جن سے a میں ہے تو اس کا image جن سے وہ b میں چلا جائے گا according to this definition اور دوسرے نمبر پہ اگر g x کا element c سے لیا گیا ہے تو answer c میں جار ہے image وہ same as it is x آجے گا fx belongs to c کرے گا تو یہ function آپ نے define کرنا اور پھر اس کو one to one prove کرنا let دو elements لے رہا ہوں x x x to belongs to a union c سے اس میں سے دو element لینے پڑیں گے such that suppose کر لیا کہ gx one is equal to gx two اچھا جب یہ suppose کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو x one اور x two جن سے وہ a x جن سے اگر a سے belong کرتا ہے یہ actual میں دکھایا اس نے ساتھ بتایا تھا کہ x جن سے یا تو a میں ہوگا یا پھر کس میں ہوگا c میں اور x belongs to c تو اب بے شک لیڈ کرنے سے پہلے یہ بات explain کر دیں کہ because x جن سے یا تو a میں ہے یا کس میں ہے c سے ہے تو اس کا مطلب is question کے دو parts بن جائیں گے اگر x a میں ہے تو g کو one to one proof کر کے دکھانا ہے اور اگر c میں ہے تو تب بھی g کو one to one proof کرنا ہے تو دیکھو اگر x a میں ہے تو اس کا مطلب ہے let x one x two کو اس سے دو element لیے ایک such that gx one جن سے gx two کے equal ہے تو gx one کی جگہ ایک answer fx one because ہمیں پتا ہے اگر x a میں belong کرے تو g کا answer fx کی شکل میں اور gx two کا پھر اسی طرح fx two آجائے answer لیکن f to one one ہے ہمیں یہ given ہے تو اس کا مطلب ہے پھر چونکہ f one one ہے لہذا x one is equal to x two آگیا بجا بتاؤ f is one two one تو یہ پہلا حصہ تو میں نے پروف کر دیا دوسرا حصہ اگر ایک c میں ہے تو gx is equal to x آتا ہے which is one to one because identity function is always one to one کچھ بھی proof نہیں کرنا پڑے گا اس حصہ میں لہذا ہم نے دونوں cases میں دکھا دی ہے g one to one ہے اس کا مطبع ہے g ایک mapping ہمیں ملی تھی جو اس سے a union c سے b union c پہ تھی اور one to one تھی لہذا a union c should proceed b union c اور اس کا مطبع ہے کی جو cardinality ہے should be less than or equal to cardinality of b union c اس کا مطبع ہے alpha plus gamma should be less than equal to beta plus gamma تو یہ لکھتے میں یہ بھی آرہا ہے کہ آپ لوگ نے start میں ایک line اور بتانی ہے کہ a b اور c جن سے ہیں وہ آپس میں disjoint ہیں ان میں کوئی چیز common نہیں ہے otherwise اس سم کی شکل میں نہیں لکھ سکتے تو یہ آپ کوئی سکتا ہے question میں ساتھ دے otherwise جب آپ کو ایسا union کی شکل کا concept آتا تو خود بتا دیا کریں کہ جو sets ہم لینے ہیں وہ disjoint sets ہیں a b c اچھا میں چل رہا ہوں اور یہ صرف union کے questions کی بات میں کہا سیکنڈ پارٹ دیکھو بیٹا سیکنڈ پارٹ اس نے کہا یہ پروف کرو بیٹا ملٹی پلی بیٹا اور question کے start میں اس نے خود بتایا بیٹا سٹارٹ اسی طرح لینا ہے a b c تین sets ہیں cardinalty of a alpha cardinalty of b جن سے بیٹا ہے cardinalty of c جن سے وہ گیم سکوش کر لی بھی ہے اور پھر آگے چلتے ہو یہ بتانا ہے کہ alpha is less than equal to b لہذا ایک mapping یہ سے b one to one موجود ہے اچھا اب یہاں میں دکھانا گیا ہے میں لکھا گیا ہوا cardinalty of a cross c should be less than equal to cardinalty of b cross c اس کا اب یہاں جن سے one to one proof کیسے کروگے a cross c کے اندر جو elements آئیں گے وہ a x one کہہ لو مطلب یعنی function number define کرنے جا رہا ہوں such that یہ define کر رہا ہوں میں نے یہاں لکھ دیا where g a x پہ جب لگے گا تو answer جن سے f a x کر کے آجائے یہ f a کو میں x کیوں لکھا for all a x belongs to a cross c دیکھو بات یہ ہے کہ اوپر یہاں بتایا ہوئے ہمیں کہ f a سے b function ہے جب f a elements پہ لگے گا تو answer b کے elements کی شکل کے ہی آئے گا تو یہ b ہے f کے اوپر a لگا ہوگا تو پھر element b میں جاتا ہے تو اس ہی شکل کا ہوگا اب اس بات کو لے کے چلتے آگے اور ہم نے یہ دکھانا ہے کہ g is one to one اب g کو one to one prove کرنے دو elements لے لئے a a x one کہہ دیا a to x two belongs to a cross c اچھا x one is equal to f a two x two اب اگر یہ دونوں order is equal f a one جنس ہے f of a two کے برابر ہے اور x one جنس ہے وہ x two کے برابر ہے f one one تھا اور آپ کو بتائی one one ہے تو f a one اگر f a two کے برابر ہوگا تو a one جنس ہے a two کے برابر ہوگا تو اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں کہہ دیا a one a two کے برابر ہے اور x one x two کے برابر ہے لہذا a one x one should be equal to a two x two تو یہ پروف کرنا تھا اگر g جنس ہے ان دونوں کے برابر ان کے pre images کو برابر دکھا دیا لہذا g one one ہو گیا اور last lines آپ پتے آپ نے کیسے لکھنی ہے وہ یہ لکھیں گے اس کے بعد یہ line آجے پہلے بتا دیجئے گا a cross c جنس ہے وہ proceed کر جائے گا b cross c سے کیونکہ one to one mapping مل گی یا پھر cardinality کا بتانا should be less than or equal to cardinality of b cross c اور پھر آگے line لکھ دینا جو question میں first line ہے لیں جی chapter six کا آخری lecture کا آخری part کر دکھانے لگوں last question کہتا ہے یہ proof کر دو gamma کی power alpha should be less than equal to gamma power beta یہ اس کا proof سمجھانے لگوں جی اور بات ساتھ وہ ہی ہے کہ ہمیں اس نے start میں بتا دیا ہے کہ alpha چونکہ less than equal to beta ہے لہذا میں پتہ ایک function a سے b ہو گا which should be one to one اب میں نے یہ proof کیا کرنا ہے cardinality of c power a should be less than or equal to cardinality of c power b اب last lecture جو میں نے 28 دیا ہو ہے اس کے اندر میں نے آپ لوگ کو بتایا ہو ہے کہ یہ functions کا set ہوتا ہے جو کہ a سے c پر defined ہے sorry c a پر defined ہے نہیں a کیا تھا gamma power alpha ہی تھا gamma power alpha ٹھیک ہے تو یہ functions جو ہیں وہ a سے c پر defined ہے اور یہ function ہے b سے c پر defined اچھا اب میں نے اس کو proof کرنا ہے less than equal to کی shape میں تو میں ایک function دکھانا ہے c power a سے c power b تک اور اسے one to one proof کرنا ہے پہلے تو c power a اور c power b کو explain کرتے ہیں c power a میں جو functions آئیں گے وہ functions ایسے function ہوں گے جو a سے c پر defined ہے اور اس کے اندر جو functions آئیں گے میں اس کا نام جن سے g رکھ لی ہے میں اس کا nام h رکھ لی تو تو پہلے تو اس کو میں define کر دو g ایسے functions ہیں جو کہ b سے c پر defined ہے تو اب میں ان باتوں کو کرنے کے بعد جن سے وہ یہاں آگیا h جن سے جب c power a کے اوپر یعنی f پہ لگے گا تو answer c power b یعنی g type کا function آئے گا for all f belongs to c power a تو یہ میں define کی ہے function h اور میں نے اس کو prove کرنے h is one to one تو h کو one to one prove کرنے جا رہا ہوں اس کے لئے suppose کر لیتے ہیں f one f two دو functions میں نے لے لی ہے کس میں سے c power a میں سے اب میں نے h f is equal to h f two ہے اب g one is equal to g two کا مطلب کیا ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ g جن سے functions تھے from b to c اس کا مطلب اگر g one g two کے برابر ہے to g one at x should be equal to g two at x for all x belongs to b یہ سارے جو b elements ہیں اس کے اوپر g value برابر ہے اچھا اب یہ g value برابر ہے آپ کو بتائیں g جن سے جن elements کو اوپر لیا تھا اس میں پہلے نمبر پہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ a subset ہے b کا تب جن سے cardinalities کی less than or equal to دکھائی تھی اس کا مطلب کی restriction ہے کیونکہ یہ restriction کی definition یاد ہو آپ لوگ کو اگر g from b to c کوئی function ہے اور a subset ہے b کا تو f جن سے actual میں g کی restriction ہے اور یہ restriction کہاں پہ apply ہوگی at a کے اوپر ظیرہرہ تبی جن سے f function from a to c ہے اور یہ ہی بات یہاں use ہونے لگی ہے چونکہ g جن سے g 1 g 2 b کے سارے elements پہ برابر value رکھتے and f clearly سوال کے مطابق میں پتہ f is a restriction of g on a restriction of g on a لہٰذا جیسے g 1 x is equal to g 2 x for all x belongs to b آئے گا ایسے ہی next number پہ g 1 x جن سے وہ g 2 x کے برابر ہوگا for all x belongs to a اور actual میں g 1 اور g 2 جن سے x belongs to a جن سے equal ہوگا وہ g چونکہ restriction لکھی تھی f restriction تھی g 1 کی لہذا f 1 actual میں f 2 کے برابر ہو جائے گا تو ظاہیر ہے اگر x belongs to b کے اوپر یہ سب برابر ہے values رکھتے ہیں x belongs to a